السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت جل وعلا کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آخا نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسولِ خدا اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے قرآن مجید کی ایک آیت کا اتدائی حصہ میں نے تلاوت کیا ہے پروردگار فرماتا ہے کل نفس زائخت الموت ہر نفس موت کا مزا چکنے والا موت ہر انسان کو آئے گی مومن کو بھی آئے گی کافر کو بھی آئے گی جس طرح مومن کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے کافر کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے مومن بھی باب بنتا ہے کافر بھی باب بنتا ہے اسی طرح مومن پہ بھی موت تاری ہوتی ہے کافر پہ بھی موت تاری ہوتی ہے مگر کئی فیر جدا مومن کی موت مومن کے لیے رحمت مومن کے لیے راحت اور مومن کے لیے نعمت جبکہ کافر کے موت کافر کے لیے زہمت کافر کے لیے مصیبت اور اس کے لیے بہت بڑی پریشانی کا دروازہ تو اس حقیقت کو ہم ذہن میں رکھیں اور درس حدیث کی طرف بڑھیں وَعَنْ عَيْشَةَ قَالَتْ بیبی عائشہ صدیخہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ ابن مضعون وَهُوَ مَيِّتُ وَهُوَ يَبْكِ حَتَّى صَالَ دُمُوعُ النَّبِي صَلَّهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهِ قُسْمَانَ رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَعْبُودَعُ ضَبْنُ مَا عَجَ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعالی وسلم نے حضرت عثمان بن مضعون کو اس وقت بوسا دیا جبکہ حضرت عثمان پر موت تاری ہو چکی یہ عثمان عثمان بن مضعون ہے اور حضور کے تیسرے خلیفے جو عثمان تھے وہ عثمان بن عفان تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے عثمان بن عفان مگر یہاں پر بات حضرت عثمان بن عفان کی نہیں چل رہی ہے بلکہ عثمان بن مضعون کی چل رہی ہے تو دونوں کا نام عثمان ہے دونوں کا نام عثمان ہے تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے باپ کا نام بھی لیا جاتا ہے جیسے کہ آج کل انشل لگایا جاتا ہے اگر دونوں کا نام عثمان ہو ایک کے باپ کا نام فضل اللہ دوسرے کے باپ کا نام رحمت اللہ تو اسے یف عثمان کہیں گے اسے آر عثمان کہیں گے مگر اس کی ابتداء مذہب اسلام حصے ہوئی کہ بیٹے کے نام کے ساتھ باپ کا نام جوڑا جاتا ہے تاکہ دو انسانوں کا نام یہ ہو تو باپ کا نام تو الگ الگ رہے گا تو اس سے امتیاز خائم ہو جائے گا دونوں میں بسکرمنیشن ہو جائے گا تب چلیے یہ حضرت عثمان بن مزعون ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال کر جاتا ہے یہ حضرت عثمان بن مزعون ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے رضائی بھائی تھے اور اس کے علاوہ بھی حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری حاصل تھا یعنی ان کے قزن بردر تھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے بھائی تھے موسیقی